تو نومینیٹیو ایفسولیٹ کو اگر ہم اچھے سے سمجھنے کی کوسس کریں نومینیٹیو ایفسولیٹ کیا ہے؟ ایک پرکار کا پارٹسپل ہوتا ہے پارٹسپل میں ایک ہی سبجکٹ کے دوارہ دو کام ہوتے ہیں جبکہ نومینیٹیو ایفسولیٹ میں الگ الگ سبجکٹ ہوتے ہیں نومینیٹیو ایفسولیٹ کو پہچاننے کا سب سے آسان طریقہ آپ کو الگ الگ سبجکٹ دیکھ جائے ترunk سمجھ آنا نومینیٹیو ایپسلیٹ ایک ہی سبجکٹ ہیں تو پارٹسیپل ہے آلڈالگ سبجکٹ ہونے پر کیا ہوگا نومینٹیو ایپسلیٹ اب آپ کو دیکھنا ہے اگر دونوں باجتوں کے سبجکٹ ارگ انہوں کو بڑے جو پر ہوئی ہیں تو آپ پریجینٹ پارٹ سیپل بنائیں اس میں کیا کرنا سبجکٹ لکھنا ہے سبجکٹ کیوں لکھنا ہے کیونکہ دولوں باجتوں کے سبجکٹ الگ الگ ہیں اگر ایک ہی ہوتے تو یہاں کا سبجکٹ نہیں لکھتے ہم بینگ سے بناتے ہیں یہاں بھی آپ کو سبجکٹ لکھنا ہے ہیبنگ پر مین وائپ کی تھرڈ فارم اوبجکٹ کیوں دونوں بات کیونکہ سبجکٹ الگ الگ ہیں اس لئے دونوں سبجکٹ کو لکھنا پڑے گا ایک اور بات اس میں آپ کو ملے گی سبجکٹ پلس ہیبنگ پلس بین پلس مین وائپ کی تھرڈ فارم اور اوبجکٹ یہ کونسی نئی بات آگئی بھائی یہ آپ کو تب کرنا ہے جب سینٹنس ہو پیاسپ بوائیس میں کس میں پیاسپ بوائیس میں اگر ہے تب آپ کو یہ کام کرنا ہے مطلب سب کچھ یہی ہے سبجکٹ ہیبنگ پیاسپ ہونی کی بجے سے اس میں کیا جوڑ دیں گے بین اور مین برک کی تھرڈ اب آپ ایک جامپل دیکھیں گے اور بنائیں گے آپ ہی کیونکہ آپ نے پارچپل اچھے سے پڑا ہے تو آپ کو یہ اپنے آپ سارے کواسٹنس آ جائیں گے تو جن بچوں نے ابھی پریجینٹ پارچپل پاسٹ پارچپل اور پرفیکٹ پارچپل کو نہیں سمجھا وہ اس ٹوپک کو جنور سمجھ لیں اور جو بچے یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں ان سبھی بچوں کو اسی ویڈیو میں پریجینٹ پاسٹ پرفیکٹ پارچپل کی لنک مل جائی تو پہلے ان کو دیکھیں پھر آپ اس کو بنائیں گے تو آسانی سے سمجھ میں آئے گا اب جیسے یہاں لکھا اس نے میسج میرے بردر کو دیا دیکھو دونوں باقیوں کے سبجکٹ ایک جیسے ہیں الگ الگ ہیں الگ الگ ہیں اگر دونوں باقیوں کے سبجکٹ سیم ہوتے اگر یہاں لکھا ہوتا اب یہاں آئے لکھ پانا سنبھاؤ تو نہیں ہے لیکن مال لو سیم ہوتے تو آپ لکھتے بینگ افسنٹ قومہ اور سیم لکھ دیتے ہیں لیکن الگ الگ سبجکٹ اس لئے دونوں سبجکٹ لکھنا جروری ہے تو آپ لکھو گے آئے بوچ کو اٹاکے پریجنٹ پارسپل بنانا ہے پریجنٹ پارسپل آئین جی سے بن تھا بوچ کا مطلب بی فارم آئین جی لگے آئے بینگ افسنٹ یعنی کی میرے انپسٹت ہونے کی بجائے سے ہی گیب آ میسج میسج ٹو مائے بردر آپ نے اس طریقے سے بنا بولو کوئی دیکھ کر کہہ لکھا دس سن روز سورج نکلا دا ورڈس میڈا نوائے پکشیوں نے سور مچایا اب یہاں دیکھو سورج نکلا یہاں اگر ہم دیکھیں تو سبجکٹ الگ ہے اور یہاں دیکھو سبجکٹ الگ ہے دونوں باقیوں میں سبجکٹ الگ ہے اس سینٹس میں اجی امار بوجبھر آیا کیا اجی امار بوجبھر آیا بھائی کسی کو اجی امار بوجبھر آ رہا نظر نہیں آیا یعنی کی اگر اجی امار بوجبھر ہوتا تو بیئنگ سے بناتے اس کا مطلب یہ والا رول اس میں اپنائے نہیں ہوگا یہ والا ہو جائے گا دیکھو الگ الگ سبجیک میں سبجیک میں میں این باک کی طرح ہوں ابجیک پاسٹ انڈیا پیر پاسٹ پرفیل تو اب پرفیل پاسٹ پرپیل بنے گا کونسا پرپیل کیوں سورج نکلا سورج نکلنے کے بعد پکشیوں نے سور مچایا یہی تو ہوگا تو جب کے بعد کے پسچات کا میننگ آتا تو پرفیل پاسٹ پرپیل بنے گا اب الگ الگ سبجیک اس لئے سبجیک لگو The sun having rising The sun having rising کومہ لگا کے لگو تو پورا سمتہ The words made are not کلیر ہے نا سب کو آرام سے سب چیزیں سمجھ میں آ رہے آرے بیپ کوپ ہو یہاں دیکھو دونوں باکتوں کے سبجیک سیم ہیں کیسے ہیں جب دونوں باکتوں کے سبجیک سیم ہیں تو بعد والے سینٹ بینس کا سبجیک لکھیں گے آگے کا لکھنے ہی نہیں ہے ہٹاؤ ہی کیا لکھنا ہے being اب یہاں دیکھو being تو ٹھیک ہے یہاں بوج پنش پیسپ بوائس بھی تو ہے پیسپ بوائس ہے تو آپ کیا لکھو گے پیسپ بوائس ہونے کی وجہ سے آپ کو لکھنا ہے having been punished punished by his teacher he felt sorry girls میں سب کا صحیح تھا گیا تو سمجھ رہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ پیسپ بوائس پہلی ہے یہاں پیسپ بوائس میں الگ الگ سبجیک ہیں یہاں پرائج ہے یہاں دے ہے تو الگ الگ سبجیک ہے نا تو جب الگ الگ سبجیک ہے تو یہ والا سبجیک لکھو پیسپ ہونے کی وجہ سے having been the prizes having been given to the students کومہ لگا کی سیم لکھنا ہے لیکن اگر اس سینٹنس میں اگر ہم دیکھیں تو یہاں پیسپ بوائس تو ہے لیکن سبجیکٹ ایک ہی ہے تو یہاں پر آپ سیدھا لکھیں کہ having been punished by his teacher کیا ہو ہم لوگوں نے پڑھاتا سمپل سینٹنسز میں ایک ہی سبجیک اور ایک ہی مین برب ہوتا ہے یہ تو پارٹ سے پہلے سب کچھ یہاں سبجیکٹ ایک ہو گیا ہاں الگ الگ جب سبجیکٹ ہی ہوں گے تو مجبور ہے کہ دونوں سبجیکٹ کو الگ الگ دیکھنا پڑے گا clear ہو گیا نا اسی کے ساتھ آپ کا nominative absolute complete ہوتا ہے nominative absolute میں آپ نے کیا سمجھا کچھ بھی نیا ٹوپک نہیں ہے اگر آپ کو پارٹسپل آ گیا تو nominative absolute اپنے آپ آ پا پارٹسپل میں سبھی باقیوں میں ایک سبجیکٹ ہوتا ہے جبکی nominative absolute میں مجھے بھروسہ تھا کیونکہ تمہیں اس کو بنانے کے بعد اس میں غلطی کر دوں گے کیونکہ ابھی تمہیں الگ الگ سبجیکٹ کا بنا رہے تھے ہم تو ایک اس میں دھارام ہیں بیعتے نا اگر ہم ایک جیسا چلتے چلے آ رہے تو بیعتے ہی چلیں گے پھر اگر مڑا مڑا آ جائے تو ٹکر مالیں گے پھوٹ جائے لیکن مڑیں گے نہیں مشتی کیا ہے اس ٹوپک کو پڑھاتے نہیں کیونکہ جو کنجکسن اینڈ ہے اس کا یوز ریل میں کمپاؤنڈ سینٹنس میں ہوتا لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ بگر اینڈ کے یوز کیے سیمپل سینٹنس بھی کچھ ایسے رہتے جن کو نہیں بنا سکتے ایک کب کنڈیشن ہوگی جب ہمارے پات دو تین سینٹنس آ جاتے تو سینٹنس میں بھی اینڈ کا یوز کرنا پڑتا جیسے ابھی میں جو سینٹنس پڑھا رہا ہوں اگر پی پر کہہ رہا ہے کہ سینپل بناو تو تمہیں وہاں ایک مات کنجکسن اینڈ کا یوز کرنا ہی پڑے گا تو جب دیکھیں کنجکسن ابھی بچے جانتے ہیں جو سینٹنس یا فریج کو جوڑتا اسے ہم کنجکسن کہتے سو آئی تینک دیر نیڈ ٹو رائیٹ دی ڈیفینیشن آب کنجکسن جیسے میں سبھی ٹوپکس مہ ڈیفینیشن ڈیییس میں آوست سکتا نہیں ہے جیسے اگر میں یہاں ڈکھ دوں ہی بانٹ آ ٹوپی پل سٹوپ ہی بانٹ بانٹ کرو آ چوکلیٹ آل سو ٹھیک ہے اب آپ کے سامنے کوسٹن لکھا ہی بانٹ آ ٹوپی ہی بانٹ آ چوکلیٹ ٹوپی چوکلیٹ کا نام سن لار مچو آنے لگ نی لگ ٹھیک ہے چیٹیاں آیاتی گزلی بولتی تک اتتا دھیان لکھائی کرو تو اگر کسی کا کنٹرول نہ ہو رہا تو مہ بند کرے ہسے بھی نہ ہسنے لگے تھوک نیچے گر گیا چل دیکھو ٹوپی چوکلیٹ چوکلیٹ بھی چاہتا اب مان لو اگر پیپر نے کمپاؤنڈ کہہ دیا تب تو بات ہی لگ لیکن پیپر نے کہہ دیا سیمپل کیا کہہ دیا ہم سے سیمپل میں تو ہوتا ہی نہیں بھائی سب پیپر نے دیا سیمپل بناو اب بھائی سب کوئی دنیا میں ایسا پیدا نہیں ہوگا جس کو ڈ کے یوز کیے بھائی اس کا سیمپل بناو کرنی پڑے گا کیونکہ دو فریج دو سینٹنس اور وہ بھی ایک جیسے کیسے ایک ہاں ایک ہی پارٹس اوپ سپیچ کے دو سبدوں کو دو فریج کو جوڑنے کے لیے ہمیں کنجکشن اینڈ کا یوز کرنا پڑے کنجکشن اینڈ ایڈ ایڈ ٹائپ میں یوز نہیں ہوگا اگر ایڈ 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 ٹائپ کی ہوتے تو اینڈ نہیں ہوتا اینڈ ایڈ ہمیشہ ایک ہی جیسی پارٹس اوپ سپیچ چیزوں کو جوڑے اینڈ ہمیشہ ایک ہی جیسی پارٹس سپیچ چیزوں کو تو تمہیں ایک جگہ لکھ دیا نا ایڈ ایڈ گدھے کیا اچھا ایڈ ایڈ گاجر مولی کھایا کرو تھوڑی آنکھوں کی روشنی بڑھا ایڈ ایڈ میں کی نیجلن کا یہ ہاں آگے کہا ہوگا ایڈ بیٹا دیکھ تمہیں صحیح دکھ رہا کہ نہیں ایڈ بوجھ لکھایا بانٹس 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 اب میں جب پوچھ رہا تھا دیکھو آپ نے وہ بات نہیں پوچھے بانٹس آر ٹوپی اینڈ چوکلیڈ بہر ایک ٹوپی اور ایک چوکلیڈ چاہتا ہے اب جب یہاں بھی آہ ہے اور یہاں بھی آہ ہے ٹھیک ہے ہم سمجھے گا یہ مو بارہ چوکلیڈ کھانے کے لئے سمجھ گئے گا کوئی دکتہ نہیں بعد میں کھلائیں گے تو یہاں ایک بار کیوں نہیں لکھا بھائی ساری چیزے کو تم نے ہی اقوال لکھا بانٹس اقوال لکھا تو کیا آہ کو ایک بار نہیں لکھنا چاہیے گلت ہو جائے گا دیان رکھنا جب دو چیزیں اینڈ سے جڑی ہوں اور اگر پہلے والے ناؤن کے آگے آرٹیکل ہے اور دوسرے والے ناؤن کے آگے آرٹیکل ہے اس کا مطلب دو الگ الگ چیزیں ہیں ایک ٹوپی ہے اور ایک چوکلیٹ ہے اگر ہم یہاں سے آہٹا دیں گے تو پتہ ایک ہی ٹوپی بھائی ٹوپی ہو جائے گی بھائی چوکلیٹ ہو گی آدھی اس اقتر ٹوپی لگی ہو تم چبا کے کھا جاؤ آدھی چچور کے کھا جاؤ چوکلیٹ ہو گی گرورت ہو جائے گا ٹھیک ہے نا سمجھ گئے تو آئی ٹوپی جیسے میں نے کہا آئی سو آبھائٹ اینڈ آبھلیک کاؤ اس کا مطلب میں نے ایک کالی اور ایک سفیر گاہ دیکھی دو الگ الگ گاہیں تھی اب اگر میں نے کہہ دیا آئی سو آبھلیک اینڈ آبھائٹ کاؤ اس کا مطلب میں نے ایک ہی گاہ دیکھی بھائی کلو تھی بھائی سفیر تھی سمجھ گئے چلو آس سمجھ گئے نا چلو سر اس میں ایسو کیوں نہیں لکھا ہاں بیٹا ایسو یہ بہت اچھا قوشن بوچھا مسکان نے جیسے میں نے کہا میں آپ کے گھر آیا آپ نے مجھے چائے پلائی میں نے کہا میں چائے پینا چاہتا ہوں پھر تھوڑی دیر میں نے کہا سر آپ کو چھوڑ لیں میں نے کہا کافی پینا چاہتا ہوں پھر آپ نے کہا پھر اور کچھ تو پھر سپیچ کا نام لیں گے تو ہم لاشٹ والے میں آل سو کیوچ کریں گے چلو اس کو سمجھنے کے لئے جیسے چلو آپ نے کہا آئی ٹیک بسکٹ آئی ٹیک آئی ٹیک سموسہ سموسہ آئی ٹیک گلاب جامن ہاں بھر یہ کنٹرل کرنا آئی ٹیک ہے اپنے اپنے شیلنگز بتا رہے ہیں آئی ٹیک بھر فی آل سو اب دیکھو اب تینوں ایک ہی جیسی پارٹ سو پی سپیچ ہے سموسہ گلاب جامن بھر فی یعنی کی سوش سے ریلیٹڈ کیجئے ہیں وہ بات نہیں کر لگے کہ سموسی میں نمکین آئے گا لیکن کھانے کی چیزیں تو ہیں نا ایک ہی جیسی چیزیں ہیں اب یہاں میں نے کہا لیکا آئی ٹیک سموسہ ایک سینٹنس ہے میں سموسہ کھاتا ہوں آئی ٹیک گلاب جامن آئی ٹیک بھر فی آل سو میں بھر فی بھی کھاتا ہوں تو اب آپ کیا کروگے آئی ٹیک آئی ٹیک سموسہ کومہ گلاب جامن آئی ٹیک آئی ٹیک آئی ٹیک آئی ٹیک ہے نا آئی ٹیک کیوں نہیں رکھنا کیونکہ ایک سینٹنس بن گیا ابھی آپ تین الگ الگ باتیں کہہ رہے تھے آپ کہہ رہے تھے میں سموسہ کھانا چاہتا میں گلاب جامن کھانا چاہتا میں سیرہ پینا چاہتا ٹیک ہے میں بھر فی بھی کھانا چاہتا اب آپ نے سیرہ بھول دیا میں آئی ٹیک گلاب جامن آئی ٹیک بھر فی آئی ٹیک گلاب جامن کومہ رسول اللہ کومہ بھر فی کومہ سموسہ اینڈ یہ ٹیک اس طریقے اچھا Why are you sad? Why are you sad? Why are you nervous? Why are you hopeless? Why are you sad? 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 Why are you hopeless? Hopeless اب اگر پیپر نے سمپل پوچھا تو دنیا میں ایسا کوئی بیکتی نہیں ہے بگر end کے پریوکیم بنا سکیں کیونکہ یہ ایک جیسی پارٹ شاپ سپیچ ہے اور اس کو جوڑنے کا ایک مات طریقہ ہے end تو آپ کیا لکھو کہ بھائی آر ایو بھائی آر ایو تو کومن ہے تو آپ لکھو کہ why are you sad? کومن نروس and hopeless اسی کے ساتھ آج کی کلاس the end ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے